ایک بھی سلپ نہیں ہوا ہل بہتہ کسی کی ماں کسی کی بین کسی کی بیٹی کو اٹھائیں گے تو وہ وقتی دور پر ظاہر ہے کہ وہ کچھ اگر ہوگا بھی تو وہ آپ دیکھیں گے اگر کسی کو کریں گے بھی تو وہ اسیمبلی میں آ کر آپ کے نمبر پورے ہو چکے ہیں ہمارے نمبر تو ضرورت ہی نہیں ہے نمبر تو انہوں نے بھائی پورے کر رہے ہیں آپ کے بندے پورے ہیں ہمارے بندے پورے ہیں نہیں تو ابھی تو عمر یو بیسلی میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے ہائپ کیے جائے وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بیوی کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کو اٹھایا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کل شامی موک قریشی کی بہو کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر واپس آگئی تھی کیا ایجنسیوں نے اٹھائے تھا آپ کا پتہ ہی ہے کیوں آپ ایسا سوال پوچھتے ہیں یا تو مانے شہبار شریف کی ابومت ہے اور وہ کروا رہا ہے تو پھر مانے نا ایک دنگواری تو حکومت ہی کے سر پڑے گی نا کوئی بھی کر رہا ہو ایک کامیاب ایونٹ اس وقت پاکستان میں ہوا اسی اور اس کی بڑی پوری دنیا میں چرچے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا اورے بھائی پی ٹی آئی کو چھوڑو حکومت نے خود اس کو ڈائیلیوٹ کر دیا وہ حکومت انٹرسٹڈ سی جاتی عمرہ میں جا کے بزیر آزم اور وہ وہ ابھی مہمان گئے نہیں ہیں ابھی وہ کلم خوشک نہیں ہوئی ہے اس کے معاہدوں کی وہ تو وہاں چلے گئے اور سارا قوم اور ملک اور سارے ٹاک شوز جو ہے سارے وہ چھوڑیسی ترمیم کے اوپر آگئے اور مولانا صاحب آگئے ہیں اور پھلانا پہنچ جائے پھلا پہنچ جائے انہوں نے جو خود اس کو کل کر دیا ہے اسی او کی جو اہمیت کو انہوں نے دفن کر دیا خود حکومت نے آپ نے بھی دیکھا کیا ہے اس سے عام آدمی کو منٹ تھا میں سمجھتا ہوں لیکن اس کی انہوں نے مت مار کے رکھ دی ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا جب انہوں نے جو ہے بد نیتی بد دیانتی سے انہوں نے ترجیح دی کہ اپنے اقتدار کو کیسے توالت دینا ہے انہوں نے ملکی مفاد کی طرف نہیں دھیان دیا کہ ملکی مفاد اس چیز کا متقاضی تھا کہ وہ جو ایک پاکستان کو ایک اہمیت ملنا تھی دنیا میں اس کو اجاگر کرتے انہوں نے الٹا اس کو دفن کر دیا اپنی ذاتی منفیت میں اور جو ہے جاتی عمرہ میں ڈینر کر کے اور ساروں کو ایک اٹھا کر کے اور پھر ایک ایک کر کے پورا آپ کا میڈیا چوبیس گھنٹے یہی دکھاتا رہا کہ وہ جی فلانا آگیا اور فلانا آگیا اور یہ ہو گیا اور تیہ ہو گیا اور جیوڈیشل کمیشن کی طرف یا جیوڈیشل جو ہے کمیٹی کی طرف آگئے ہیں اور یہ انہوں نے فلان چیز کو ابانڈن کر دیا ہے اور ساروں کی تقریبیں دکھا رہے ہیں تو یہ تو خود اس کو جو ہے پاکستان کی جو نہیں چاہتے تھے اور ان کی ایک چھوٹی پیٹی قسم کی جو خواہش تھی کہ اپنے اقتدار کو فارم سنت آلیس کو کیسے جواز دیا جائے اور اپنے اقتدار کو کیسے طوالت دی جائے یہ اس کی طرف سر آپ کی ڈانس کو سر آپ کی ڈانس کو میکل جیکسن کے ساتھ کمپریزن کیا جا رہا ہے اچھی بات ہے تو یہ تو خوش آئند بات ہے میری ایک پرانی ٹیپ تھی جو انہوں نے چلا دی ہے میری بیٹی کا جو ہے وہ ان کی بیٹی کی بیٹی کی شادی کے موقع پر یہ کوئی پیچھلی اچھے مہین پہلے کی بات ہے مارچ میں میں تھا بالکل ظاہر ہے کہ بچیوں کی شادی میں اپنا بیٹی کے جو ہے خوشی میں اگر باپ کانسٹیپیٹر بن کے جو ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے قوم کو کہ قوم میں اپنی تقریر میں کہا کہ ساٹھ ہزار پینڈنگ کیس ہے اس میں ایک سو اٹالیس ٹوٹل آئینی کیسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئینی عدالت کے مخالف نہیں آئینی عدالت بنی نہیں رہی ہے آپ فکر نہ کریں دیکھیں بینچز جو ہیں بن جاتی ہیں اب بھی تو بینچز ہے نا کہ یہ سیبل کی بینچ ہے یہ کرمینل کی بینچ ہے یہ کوپریٹ سیکٹر کی بینچ ہے یہ ٹیکسیشن کی بینچ ہے تو بینچز ہوتی ہیں تو یہ اگر بینچز کا آ جائے گا کہ جی یہ جو ہے آئینی بینچ جو ہے پانچ سینئر ججز پر محیط اور مشتمل ہوگی تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب اربوں روپیہ اربوں روپیہ آپ عوام پر بوجھ ڈالیں صرف ایک سو اٹالیس کیسز کے لیے وہ تو دو مہینے میں یا ایک مہینے میں ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی سارا پیرا فرنیلیا آپ ساری زندگی کے لیے ان کو پینشن بھی دیتے رہیں گے اور اربوں روپیہ آپ جو ہے عوام پر بوجھ ڈالیں گے وہ بھائی یہ بدنیتی پر مبنی تھا یہ سارا کسی کو وہ ابلائز کرنا چاہتے تھے اپنے تابع کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس کو جو ہے تائناتی امکی کر سکے اور وہ ہمارے مرہون رہے اور ہماری تابداری کر کے ہمارے ہی حق میں فیصلے کرتے رہیں تو یہ ایک بدنیتی پر مبنی تھا جو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کامیاب ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے یا قیادت کم نظر آئے گی برکر ہمیں موٹیویٹ زیادہ نظر آئیں گے پر جو دیکھیں برکر نہیں عوام پاکستان جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے ان کو عمران خان کا ایک کریڈٹ ہے جس طرح بھٹو نے ستر میں جو ہے یہ الیکٹیبلز کو فارق کر دیا تھا بھٹو نے اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی منتخب ہو گیا تھا عمران خان کا یہ کریڈٹ ہے اس نے سارے جو ہے سو کالڈ الیکٹیبلز کو اس نے فارق کر کر رکھ دیا ہے سو اس لیے کوئی سبائے عمران خان کے کوئی اور قائد نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا باقی ٹھیک ہے عوضے ملے ہوئے ہیں لیکن لوگ جو ہے عمران خان ہی کے شہدہ ہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ بالکل ہم سے تقاضی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا ہم نے تو خان کے جو ہے آزادی کے لیے بھیجا تھا کیونکہ خان ہماری آزادی کی جو ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے سو خان کی مخلصی جو ہے وہ ابلین جو ہے ان کی ترجیح ہے اور خان کو اگر دو ہفتوں سے جو ہے ایک کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے اس کی بی بی جو ہے وہ اندر ہے اور اس کے ساتھ ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے اور ایک دھوکہ دے کر جو ہے موقع کروائی گی پندرہ تاریخ کی جو ہے تحریک ہماری یہاں جو احتجاج ہونا تھا اور اس بنا پر کہ جی شوکت خانم کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو خان صاحب کو دیکھے گا اور معاینہ کرے گا یا ان کی جو ہے فیملی کو کسی کو ملنے دیا جائے گا یا ان کے بخلا کو یا پارٹی کو ملنے دیا جائے گا تو یہ جو ہے وزیر داخلہ نے فراڈ کیا تھا دھوکہ دیا تھا جو جس کی وجہ سے ہم نے عظیم تر قومی مفاد میں اس موخر کیا اور ہماری لیگل کمیٹی نے پولٹیکل کمیٹی نے بیٹھ کر اس کو جو ہے جو بیرسٹر گوھر نے جو ہے جس کا اعلان کیا تھا لیکن اس پر عمل سر لوگ نکلتے ہیں کہ عادت غیب ہو جاتی ہے سر لوگ نکلتے ہیں کہ عادت غیب ہو جاتی ہے ڈی چوک میں پہلے بھی دجاج تھا گنڈاپور صاحب جو ہیں کے پی کے پہنچ گئے تھے باقی نہ سینٹر نہ کو آپ تو وکیل ہیں آپ کو تو آنا چاہی تھے لیکن آپ بھی نہیں آئے اچھا سر اس کے ساتھ ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہاں تھا نہیں اور اب میری بی بی ابھی بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹڈ ہے اس لیے میں آپریشن ہوا ہے ان کا لطیف امید ہسپیٹل آہ لہور میں میں ادھر تھا میں آج ہی آیا ہوں لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں تو میرا نام ای سی الپی بی ڈال دیا میں بیل بیفور ریسٹ کروا کے آئے ہوں اب اندازہ کریں مجھے جج صاحب کہتے ہیں اچھا سر یہ بلکل آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن بدزن ہے بدل ہے جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے اس سے کیا کہیں گے آپ باہر بیٹھی ہوئی قیادت کا مطلب نہیں سمجھایا لیکن جیل سے باہر بیٹھی ہوئی قیادت ایک ہی ہے عمران خان ہے ہمارا قائد اور جو ہے اس لیے اس نے الیکٹبلز کو جو ہے عمران خان نے ان کا مت ختم کر دی ہے اس لیے عوام جو ہیں وہ آگے ہر چیز سے بڑھ چکے ہیں عوام جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی آگے چلی گئی ہے اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے قیادت کو کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے کسی کی ماں بہن اٹھا لیتے ہیں کسی کو پابا سلاسل کر دیتے ہیں کسی کو گرفتار کر دیتے ہیں اس لیے ان کو مورد و ازام ٹھہرانا میرا سر یہ بتائیں سر یہ بتائیں کہ بلاوال بھٹو صاحب آج اپوزیشن بنچو پہ گئے ہیں عمر یوب صاحب کے پاس بیس منٹ کڑے رہے ہیں گفتگو کرتے رہے ہیں کیا کچھ نئی ڈویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے پتہ ہے جو باتیں ہوئی ہیں یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں اچھا ایک جسٹر صاحب جو انہوں نے اپوزیشن کو دیا ہے اللہ کرے کہ اس پر عملداری ہو اور ایک مشترکہ مل بیٹھ کر جو ہے پارلمان کی جو ہے بالا دستی اور آئین کی بحالی اور آئین اور قانون کی جو ہے عملداری کو یقینی بنایا جائے اس پر عملداری کرکی جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا لیکن کیا تیرمن بلاوال بھٹو وزرداری کے اختیار میں ہے کیونکہ باتیں تو یہ ہیں کہ کوئی اور چلا رہا ہے حکومت کو اور کوئی اور جو ہے ساری شوٹس جو ہے پلے کر رہا ہے پھر اگر ان کے صرف یہ خوش آئند الفاظ ہی کی حد تک ہے اور اس کو باہر کیا پھر بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے تمام تارکون اور ریڈما جو ہے بڑے اگریسیم انداز میں سے رکون پر نکلیں گے تو آپ کی جو سیاسی کمیٹی کے جو اجراس ہوتا ہے اس میں آپ کی پنجابی قیادت اور کے پی کی قیادت جو ہیں وہ اگ دوسرے لڑ پڑتے ہیں شریعت قسم کے الزامات اگر دوسرے لگاتے ہیں جو دو گروپوں میں آپ گروپ ڈیوائیڈ ہو چکے ہو بے خصوص کو اور پنجابی قیادت جو ہیں نہیں نہیں آپ احماد اس کی بات کر رہے ہیں احماد حضر کی بات کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ پہنرا کہا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تورت میں جائیں گے لیکن جو بات آپ گندہ پور صاحب کی کر رہے ہیں وہ بھی ایک صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں اور حضر کے صدر بھی ہیں خیبر پختون کہا کے ان کو بھی اگوا کر لیا گیا تھا ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اگر وہ یہ بات کر دیتے تو خانہ جنگی کی طرح ہمارا ملک چلا جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتشار پیدا ہو اور کیوں ہے خلط شار مزید پڑھے اس ملک میں اور عوام کو اور ہمارے کارپنان کو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی کوئی ڈر ہے کوئی تھریٹس ہیں کہ آپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا دیکھیں مجھے کہا گیا کہ تم پاکستان ابھی نہ جاؤ تیرہ کو تو میں جب آیا تو مجھے وہاں انہوں نے ائر سپورٹ پہ کسٹم انسپیکٹر نے کہا جی آپ کا تو نام ای سی ال پہ ہے ہو بھائی میں نے کہا ای سی ال پہ جب جاتے ہوئے مجھے روکنا تھا نا ای سی ال آتے ہوئے تو نہیں روک تھا پھر سارے پیسنگر جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتجاز شروع کر دیا تو پھر جب اس انسپیکٹر نے دیکھا تو اس نے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو بلایا تو اس نے کہا پاگل دیا پترہ کی دن ڈالپنگا لے رہے ہیں ٹھپا مارتے انہوں جان دے مجھے انہوں نے جانے دیا اب 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 کوئی خطرہ نہیں ہے ڈالپنگا لے رہے ہیں ٹھپا مارتے ہیں ٹھپا مارتے ہیں